اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تمام پاکستانیوں اور ہمارے چینل کے سبسکرائبرز کو جشنِ ازادی مبارک تو اس پرمسرط موقع پر ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سویٹس کا بھی مکبینگ کریں تو ہم نے کافی ساری ورائیٹیز جو ہیں سویٹس کی منگوائی ہیں یہاں ہمارے پاس کیک ہے اسپیشل کیک ہے چودہ گز کے لیے ہم نے بنوایا ہے چودہ آگست پاکستان کا جھنڈہ چودہ آگست کا لیکن اسے بھائی ڈیزائننگ مجھے پسان نہیں ہے مطلب ڈیزائننگ کچھ نہیں ہے صرف اوپر انہوں نے کوئی پاکستان زندہ باد لکھ دیا ہے وائٹ کریم سے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا چھوٹا لکھا ہوا ہے کیمرے میں نظر نہیں آ رہا ہوگا تو سمپل سی کوٹنگ کی ہے کوئی خاص نہیں کی ہے انہوں نے تو یہاں ہمارے پاس ہے سون حلوہ اچھے سب سے پہلے میں بتا دوں اسے بھائی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ لوگ سوالات کریں ہم ان کا جوابات دیں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے دیتے جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں ہمارے پاس سموسے ہیں اور وہاں ہمارے پاس رس گلے ہیں گلاب جامن وغیرہ سارا کچھ وہاں ہیں پھیکہ کھویا بھی ہے یہ پیچھے پڑا ہوا ہے نظر نہیں آرہا یہ کیوں ہیں سویٹز کے یہ اس لیے ہیں کہ سویٹز زیادہ ہو جائے تو تھوڑا نمکین کھا لیں پھر اس کے اوپر سویٹز کھا لیں پھر نمکین کھا لیں تو اس لیے ہم نے کمبینیشن رکھا ہے تو کیک ہے یہاں ہمارے پاس سون حلوہ ہے اور یہاں ہمارے پاس یہ کچھ ڈیری ملک، سنیکر، کٹ کٹ، چوکلیٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور یہاں جلیبیاں ہیں اور یہاں ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں چکن شور میں اور یہاں ہمارے پاس رکھا ہوئے ہیں مائو نظر آ رہا ہے پتہ نہیں نہیں تو چلیے اسے بھائی شروع کرتے ہیں پہلے پہلے کیک کٹیں گے کیسے اسے بھائی اور 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 بھائی اسے بھائی ہے اسے بھی ہے بس ملائے بس ملائے بس ملائے ہوسائے بھائی کےک کےک اچھا ہے آپ کو کہتا ہے جائے سے ہوم میڈ والی فیلنگ آرہی ہے ہوم میڈ ہم نے منگوایا ہے سویٹ گیسچر سے ہم نے منگوایا ہے ہم ہوسائے بھائی یہ لیں یہ آپ سلائس لیں ہم آئی در سے لے تو یہاں سی میں آگے تو جی یہ تھری ملک کےک ہے انتہائی سوفٹ ہے یہ تو ہینڈ فول میسی ہو گئے ہیں تو بھائی اب کومنٹ پڑھنے جا رہے ہیں اسیب بھائی یہ آپ کے بارے میں ہے سعد خان نے کومنٹ کیا ہے ماشاءاللہ کیا اسیب بھائی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں فائیور کے بارے میں تو آپ جواب دیں جی ضرور انشاءاللہ سکھائیں گے لیکن ابھی ابھی تو نہیں انشاءاللہ فیوچر میں چینل بناوں گا میں اس پر پھر وہیں پر کریں گے جو بھی سیکھنا سکھائیں گے اسے بھائی انشاءاللہ فیوچر میں چینل بنانے والے ہیں تو وہاں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک سارا کچھ سکھائیں گے کہ کیسے گھر بیٹھے آپ پیسے کما سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی آپ فری لانسنگ سے کوئی تین سے چار لاکھ آرام سے کما سکتے ہیں اچھی لیول پر آ کر ایسے نہیں ہوسائے بھائی ملہب آپ اگر اسٹارٹ کریں گے تو اسٹارٹ میں ہی آپ اچھے پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں تیس ہزار پچاس ہزار ایسے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ چکن شوور میں لے رہے ہیں میں سموسہ لے لیتا ہوں میٹھا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے یہ میں ہم کبھی مارنیز کے ذات سموسہ کمال کے ہیں کبھی مارنیز کے سموسوں کے بہت ہی کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے کچھ کچھ کاشف بیکلی سے مانگوایا ہے سموسے ہو گیا اور مٹھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو بھئی اگلا کومنٹ ہے امیر زیا کا آپ کو پیسے ملتے ہیں یوٹیوب سے حسدے چیریں انہوں نے مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوتا مطلب ہوتا کہ انہوں نے تکلیفہ نہ ڈیل کرنا ہوتا ہے تو بھئی ابھی بالکل بھی نہیں ہمیں کوئی ڈیٹھ سے دو سال ہو رہا ہے یوٹیوب چینل اوپن کیے ہوئے تو ابھی تک تو ایک روپیا بھی نہیں ملا ہمیں چلے مقالبی رس گلے کھاتے ہیں انمکین کھا لیا ہے اب اس ہے بھئی میں تو گلاب جامن لینے والا ہوں میرا بھی گلاب جامن اس ہے بھئی اسے گلاب جامن کیوں کہتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ گلاب بھی نہیں ہے یہ جامن بھی نہیں ہے اس ہے بھئی یہ کیا ایسے پورا رکھیں دوسرا اٹھاتا ہوں میں پورا کھاتا ہوں تو بھئی ہم سوئیڈ بہت کم کھاتے ہیں ہم نہیں آپ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں اس ہے بھئی کھاتے ہیں میں بہت کم کھاتا ہوں کیونکہ اس میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے ہم زیادہ تر سپائسی چیزیں ہی کھاتے ہیں یہ کھانا اس ہے بھائی نہیں سا رہا ہے ایسے نہیں اس ہے بھائی ویسے ہم سے بہت زیادہ ہے تو ہم نے گھر میں شیئر کریں گے انشاء اللہ کومنٹ میں آتا ہے کہ آپ کھانا اتنا ہی لیا کریں جتنا کھایا کریں تو آپ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں یہ کھانا ضائع نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ تمام ہمارے گھر کے ممبر جو ہیں نا وہ کھا لیتے ہیں سب چیزیں اور ہم سب مل کر بار میں کھاتے ہیں تو حسائے بھائی میں تو جلے بھی اچھا سیٹیں کرتے کرتے ہیں حسائے بھائی یہ دیکھیں ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے ایک جلے بھی میں بھی پھا لیتا ہوں گر رہی ہے مقالد یہ تو اچھی نہیں ہے کاشیف بیکریوں ہوں یہ مجھ اچھی نہیں لگ رہے یہ تازی نہیں ہے بس اسی وجہ سے مقالد بھی کاشیف بیکری کے جتنا مجھے سموسے اچھے لگتے ہیں اتنا کچھ بھی اچھا ہے نہیں سموسے کمال کے ہیں سموسے اچھا ہے تو میں یہ چکن شوارما اے کال بھی کماز کے ہیں سموسے ان کے اس کو کھاتے کھاتے اچھا ہے بھائی ایک سوال کا جواب دینے پچھلے کمنٹ میں شاید ڈیمن نام کے کوئی کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ دیرے میں کہاں رہتے ہیں تو ہم دیرہ غازی خان میں چوک چورٹہ بڑھ رہتے ہیں چوک چورٹہ ہوتل میلن کے پاس ہم اور بھی ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ مک بینگ کسے کہتے ہیں تو بھائی مک بینگ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ہوسٹ ہوتے ہیں نا آپ لوگ کے تو وہ زیادہ کونٹیٹی میں کھانا کھاتے ہیں تو جتنا کھا سکتے ہیں مطلب زیادہ سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور ورائیٹیز میں کھاتے ہیں تو اسی کو مک بینگ کہتے ہیں اسٹارٹ پوریا نے کیا تھا مطلب پاکستان میں ابھی اس کا اتنا کونسیپ نہیں آیا اس لئے لوگ ہمیں بہت سارے ٹانٹ بھی کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے اوقات بھی بہت تھوڑے کرتے ہیں فیس بک پر فیس بک اور ٹک ٹوک پر بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یوٹیوب پر اوقات بھی بہت اچھی کمیونٹی ہے یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر سپورٹ کرتے ہیں لوگ میں تو اور سموزہ کھانے والا ہوں مجھے بہت مزے کے لگ رہے ہیں صاحبے میں میٹھے سے زیادہ نمکین چیزیں کھا رہا ہوں کیونکہ میٹھا نہیں کھایا جاتا مجھ سے نہیں کھایا جاتا مگنیشیم وائٹی کا کومنٹ ہے آپ کو سیٹنگ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو یہ مگنیشیم وائٹی ہمارا چھوٹا بھائی ہے کیونکہ یہ بیک کیمرہ وہیں کام کرتا ہے سارا کچھ وہیں سیٹنگ کرتا رہتا ہے اس لئے پوچھ رہا ہے اس لئے پوچھ رہا ہے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ بیک کیمرہ میں کتنی محنت لگتی ہے تو بہائنڈ سین میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے ہم کو سیٹنگ کرنے میں کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ لازم لگ جاتا ہے کیونکہ ہمارا فکس اسٹوڈیو نہیں ہے ہم جب بھی دیکھتے ہیں فارغ ہے کمرہ بہائیں رسول لئے مجھ سے نہ کھائی جاتا ہے میں سنکر لے رہا ہوں بہتا ہے وہ سچ سے نہ تھا سارا بہتا ہے مجھ سے یک میٹھا اب مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے پورا جسم میٹھا میتھا ہو گیا یہ بھی میٹھا ہے لیکن یہ ثوڑا چیک کریں گے خوبی سنکر یہ برفی ہے اس کو تو ٹرائی کر رہے ہیں آپ نے یہ تو ٹرائی نہیں کی ٹرائی کرتا ہے میں یہ کھویا لے لوں یہ سون حلوے کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ نا راسگولوں کے پر پھیکی پھیکی محسوس ہو رہی ہے اسے بھئی یہ میرا فیوریٹ پھیکا کھویا میں بھی ٹرائی کرتا لے پا ہوں ویسا اس نہیں کر کے اوپر یہ کازی آئی اس کا ذائقہ ہی نہیں آرہا اسے بھئی اگلا کومنٹ ہے بلٹ راجہ نے کیا ہے سلام جناب ان سب کا ایکسپینز آپ کہاں سے کرتے ہیں ہمارے گھر کے بہن ایک بہت بڑا درخت ہے جب بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے مکبینگ وہاں سے دو ایسے نوٹ اتارتے ہیں اور جاتا ہے چیزیں لکھا رہا جاتا ہے تو بھئی یہ سوال جو ہے نا اتنے آ رہے ہیں ہمارے پاس اتنے کہ آپ یہ سب پیسے کہاں سے لاتے ہیں یہ ایکسپینز کہاں سے لاتے ہیں بھئی کہیں چوری ڈاکہ وغیرہ نہیں کرتے ہیں اپنے ہی پیسے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے ہم فائیور سے ہی کرتے ہیں آپ کو بتایا ہے کہ تو وہیں سے ہی پیسے جو ہے ہماری ذریعہ آمدن ہے اور سکول بھی ہے چھوٹا موٹا تو اسی سے ہی کام چلتا رہتا ہے ہمارا اسی کے ریلیٹروس ہے بھئی ایک اور سوال ہے کیا ہے وغال بھئی پیسے کون دیتا ہے یہ ایم آر جی ٹی پرینک نے لکھا ہے پیسے کون دیتا ہے بھئی یہ تو بھئی ایم آر جی ٹی پرینک راکتا ہمارا وہیں دیتا ہے تو کوئی ہمیں ایم پی ایم میں نے پیسے نہیں دیتے یا کوئی تنظیم پیسے نہیں دیتے یا آپ لوگ کھاؤ آپ لوگ آپ لوگ کو سپورٹ کریں گے تو یہ ہمارے خود کے ہی پیسے ہیں ہم خود ہی مرلہ کھانے لیتے ہیں اپنے ہی پیسوں سے لیتے ہیں کسی سے مانگ کر نہیں لیتے ہیں تو بھئی میٹھا ہم نے کھا لیا ہے بہت کیونکہ میرے اندر تو اسی ہے بھئی میٹھا میٹھا ہو گیا ہے تو یہاں پر ہمارے پر سون ہلوہ رکھا ہوا ہے یہاں نے چیک نہیں کیا ہے یہاں ببلی اور کٹ کٹ وغیرہ بھی پڑھا ہوں ہیں میں یہ نہیں کھانے والا ہوسائے بھائی میں سموزے پر جا رہا ہوں مجھے میں چکچوہ پر جا رہا ہوں ابھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے میٹھا جبکہ میٹھا بہت اچھا لگتا ہے یہ صرف آپ لوگ کے پیار کی وجہ سے ہم نے میٹھا رکھا ہے ورنہ میٹھا بہت کام کھاتے ہیں میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں کامی کیا کھاؤں مجھے سموزے اچھا لگتا ہے سموزے کمان ہے مقابی یہ دیکھ رہے ہیں مقابی تو بھائی آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کومنٹ کرنے کے لیے اسی طرح اس ویڈیو پر بھی کومنٹ کریں جو اسے بھائی کومنٹ سوال تھے ہم نے صرف انہی کا جواب دیا ہے اگلے بھی آپ سوال آگے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں بہت بہت شکریہ کومنٹ کرنے کا تو چلیے جی انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ